موسیقی 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 ہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں کہ اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری طرف ایک مہینہ آ رہا ہے تمہاری طرف یعنی آپ تمہاری سعادت دیکھیں جو برکت ہے جو رحمت ہے اور اس مہینے میں میں اس خطبے کے چند جملوں کا محفوم بیان کر رہا ہوں ارز کر رہا ہوں کہ تمہیں خدا نے اپنی مہمانی میں بلایا ہے یعنی خدا نے دعوت دی ہے کہ ہم اس کے مہمان بنیں ماہ مبارک رمضان ماہ زیافت الہی یا کوئی بڑا آدمی ہماری زیافت کرتا ہے یا کوئی ریاست تو ہم کتنا تیار ہوتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں خوشی خوشی کے کوئی انتہا نہیں ہونی شاہی ہے اور اس میں ایک بات اور مد نظر ہے کہ مہمان جب بلایا جاتا ہے تو وہ کوئی زبردستی نہیں ہوتی ایسے ہی ہے اب جو خوش قسمت ہوگا وہ مہمان بنے گا بلکل مہمان کبھی زبردستی نہیں کہا جاتا ہو تو اب جس کو بھی اللہ کا قرب چاہیے اس مہینے کی رحمتیں چاہیے وہ مہمان بنے گا بلکل وہ نہیں بننا چاہتا ہے وہ نہیں بنے گا ہمارے ساتھ مہمان ہمیشہ کی طرح بہت مرحمت فرماتے ہیں نوازش فرماتے ہیں سچ ٹی وی کے پر مولانا آریف حسین واحد کی ساتھ خوش آمدید کہیں گے مولانا ساتھ موٹر حافظ آفتاب احمد صاحب موجود ہیں خوش آمدید کہیں گے آپ ہمارے ملک کے بہت وقی بہت مستند ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے واپستہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے کشک ساتھی کے ایسے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری خوبصور نشریات کا بقاعدہ جو آغاز ہے وہ آپ کو پتا ہے طلاب تکونے پاک سے ہوتا ہے تو اس کی صادت حاصل کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کاری محمد دشان صاحب فرامی کنگالی صاحب دخواست کریں گے کہ طلاب تکونے پاک سے کیجئے بسم اللہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا تشریف فرما ہے تشریف فرما ہے اللہ علیہ موسیقی 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 ممنكم امت يدعون الى الخير ويأترون بالمعروف وينهاؤن عن المنكرون ممنكم امت يدعون الى الخير وينهاؤن عن المنكرون ممنكم امت يدعون الى الخير وينهاؤن عن المنكرون امت يدعون الى الخير وينهاؤن عن المنكرون سجنے والا موضوع یعنی ماہ رمضان کا جب ذکر آتا ہے تو جو پہلے پہلے موضوعات ذہن میں آتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہونے جا رہے ہیں بلکہ مہمان ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مہمانی میں داخل ہو چکے ہیں ویسے تو حدیث قدسی میں ہے کہ ہر لحظے ہر لمحے اللہ کی طرف سے گناہگار بندوں کو یہ آواز آتی رہتی ہے کہ میرا گناہگار بندہ میرے دروازے سے دور کیوں جاتا ہے میں تیری انتظار کر رہا ہوں واپس آ تو وہ دسترخان تو ساری زندگی کے لیے ہے لیکن ماہ مبارک کے رمضان میں خصوصی طور پر دسترخان بچائے گئے دیکھیں حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں اس کے اگر عراب میں تھوڑی سی تبدیلی کی جائے تو بعض بزرگان نے اس کی تفصیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں باقی تو یہ ہے کہ جزا دیتا ہے اللہ کس کے ذریعے دیتا ہے کس طرح دیتا ہے دنیا و آخرت میں لیکن روزہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں جب میں روزہ رکھوں گا تو وہ خود میرا ہو جائے گا میں اس کا ہو جائوں گا کتنا بڑا قرب ہے اور کتنا اور یہ جو زیافت اللہ کے حوالے سے ہے ظاہر ہے اللہ کی ذات نے جو زیافت کا دسترخان بچھایا ہوا ہے ہمارے لیے ہر انسان جو عقل مند ہے وہ یہ سوچے گا کہ کائنات کا رب ہے کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہی ذات رازق ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے کائنات میں اور کوئی خالق رازق مالک نہیں ہے اب وہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو مرلی دسترخان بچھایا ہوا ہے جب بچھایا ہوا ہے مجھے مہمانی کے لیے بلا رہا ہے یہ فطری تقاضہ ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کے لیے جو بھی شریف میزبان ہوتا ہے اپنے مہمان کے لیے اچھا دسترخان بچھاتا ہے اچھی نحمد اس پر رکھتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے یہ توجہ رکھنا میرا جملہ جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے جو اس کی قدرت میں ہوتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ اس دسترخان بھی رکھتا ہے کہ میرا مہمان بڑا معزز ہے وہ آ رہا ہے تو اچھی چیز اسے پیش کروں تو میں کہتا ہوں ہمارا مہمان اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی ذات ہے جو پروردگار ہے جو خالق ہے نعمت کا مالک ہے جو نعمتیں آتا کرنے والا نہیں ہے سابق نعم نعمتیں برسانے والا ہے ہم پہ اور وہ علا کل شہن قدیل ذات ہے اب وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مل دی جو دسترخان بچھایا وہ کتنا کمال کا ہوگا میں یہاں وہ حضور کی زبان اکنس سے سنا دیتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی کی طرف بلائیا گیا ہے جو علتو فی ہے جو علتم فی ہے من اہل کرامت اللہ تمہیں اللہ کی کرامت میں شامل کیا گیا ہے اور تمہیں بلائیا جا رہا ہے انفاس کم فی ہے تصویح تم میرے دسترخان پر پورا مہینہ جو بیٹھو گے جو سانس لوگے وہ بھی تصویح کے برابر ہر سانس ونو مکم فی ہے عبادہ اور تم سوے رہو آرام سے عمالی شہد صدوق سے میں نکل کی یہ حدیث تم سوے رہو روزے کی حالت میں اور روزے کی حالت میں نہیں ہو اس مہینے میں تمہاری نین بھی عبادت سمار ہوئی اس سے بڑا اور دسترخان کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ جو میزبان ہے وہ اپنی جو رضا اپنی مرضی اور پھر اپنی طاقت و قدرت کے مطابق احتمام کرتے ہیں یہاں تو رب باری تعالی ہے خداوند قدوس ہے جو ہمیں مہمان بنا رہا ہے تو اس کے دسترخان پہ کیا کیا چیزیں نہیں ہوں گی فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم علامت صاحب نے جو بات کیے میں حدیث پاک سے ہی آگے بات کا آغاز کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہر دعیتم فیہ الہ زیافت اللہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ تعالی کی زیافت کی طرف دعوت دی جاتی ہے اب یہاں جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دعوت قبول کون کرتا ہے یعنی زیافت تو تب ہوگی نا جب آپ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اہل ثابت کرتے ہیں یعنی کہ وہ بلا رہا ہے اور ہم جاتے ہی نہیں اس کے طرف تو مہمانی نہیں ہوگی تو ماہ رمضان کی آمد کے وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اجلاس سجایا شہابہ اکرام علیہ مردوان کا اہل بیت اتحار کا اور ان کو فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تعالی پہلی ہی رات سارے اہل قبلہ کی بخشش و مغفرت کر دیا تو اب جو بخشش و مغفرت کا طلبگار نہیں ہوگا جو زیافتِ الہی کے دسترخان پر آئے گا ہی نہیں تو پھر وہ اس سے کیسے فیضیاب ہو سکتا ہے ایک تو بات میں یہ ارز کروں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں تو مہمان اپنی وہ تو اپنی بسات کے مطابق جاتا ہے اب جو میزبان ہے اس نے اپنا کرم کرنا ہے اور فضل کرنا ہے اور اس کا آغاز یہی سے ہوتا ہے کہ بخشش و مغفرت سے وہ آغاز کرتا ہے اپنا قرب عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دسترخان پر آنے کے لیے ہمیں اپنی انا کو میٹانا ہوگا ایک جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ذات میں ہم دم رہتے یعنی کچھ تقاضیں ہیں وہ ہم ادا کریں گے تو پھر ہم خداوندے قدوس کی مہمانی کے قابل ہو سکیں گے اہل ہو سکیں گے جی تو میں ارز کروں گا کہ اس میں اپنی انا سے باہر آنا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام ثابت کرنا اور اس کے احکامات کو بجا لانا اور اس میں پہلی طلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کی جائے اور جب کوئی مہمان میزبان سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے کوئی شرینڈکٹر صاحب ایک بریک کی چانی بڑھنا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو مکمل کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ شیویر عملتے ہیں اس بریک کے بعد مہمانوں نے ہمیں جائن کیا بھی صاحب ان کا تعریف کروا دیجئے ہمارے ملک کے معروف ناد خان منکوت خان علی برادران دونوں بھائی ماشاءاللہ اکٹھے پڑھتے ہیں اور کیا خوب پڑھتے ہیں کیا باتیں خوش و مدید کہیں گے آپ کو علی برادران بہت شکریہ اور ہمارے کچن کا چکے سیگمنٹ ہے تو ہماری شیف بھی ہمیں جائن کر چکے ہیں زینب ہمارے ساتھ ہیں ایکو سمارٹ مارکیٹنگ سے کیسے ہیں زینب ہیریت سے ہیں آپ اپنی کوکنگ جاری رکھئے آپ کی طرف آمائیں گے کل تو انہوں نے بڑی مزیدار دیش بنایا آج بھی بہت آج بھی بہت مزیدار دیشز ہیں وہ آپ کو ہم پیش کروائیں گے ناظرین کو بھی ریسپی بتائیں گے اس سے پہلے ایک چھوڑا سا ایڈ ہے وہ ہم ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں ان کو بتاتے ہیں چونکہ صاف صفائی نصف فیمان ہے تو ہمیں اس چیز کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے ناظرین جیسے کہ آپ کو بتایا کہ گرمی کی بات کریں تو آج کل موسم تو یقیناً اچھا ہو رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں گرمی بڑھ سکتی ہے گرمی کے شدت میں اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس کی لئے یقیناً اگر میں بات کروں ڈیٹال کی تو نو ڈیٹال آیا آپ کے لئے نیا ڈیٹال کول کیا یہ بات ہے جس میں ہے منتھول منتھول کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کو کول رکھتا ہے اور 5 ڈگری کول واو کیا بات ہے اور ناظرین اس کے ساتھ 99.9% یہ جرسیم کا خاتمہ کرتا ہے زبردست تو یقیناً اس سے پھر کیا کرنا چاہئے کہ اس سے گرمی کو کرے دور ڈیٹال کول کے ساتھ ہر پل فریشنس کا ون سلوشن زبردست ناظرین تو آپ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں ڈیٹال کول کے ساتھ جو کہ آپ کو فریش بھی رکھے گا کول بھی رکھے گا اور جرمز کا خاتمہ بھی کرے گا اسے خوبصورت میسیج کے ساتھ مہمانوں کی جانے وہ بلکے ڈاکٹر حافظ آپ تابہ احمد صاحب خدا کی مہمانی کے تقاضے بتا رہے تھے کہ خدا نے تو اس مہینے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا یعنی مہمان ہونے کی دعوت دیتی اب ہم نے وہ دعوت قبول کیسے کرنی ہے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب جی میں ارز کر رہا تھا کہ زیافت الہی کا دسترخان سجائے اور یہ ہر کسی کے لیے نہیں سجا خاصانے خدا کے لیے سجائے خاص لوگ ہیں تو اس دسترخان پہ آتے ہوئے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے کچھ تقاضے ہیں کہ وہ ہم ان کا خیال رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بخشش و مغفرت کے طلبگار بن کر رہے ہیں اپنی انائیں اور اپنی لگزشیں ان سے بالا تر ہو کر آئیں اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں تو اس سے اخلاق حسنہ مانگیں کہ ہمارے اخلاق سمر جائیں اور ماہ رمضان بھی جیسے سوم کا لفظ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری زبان کتنی اچھی ہے ہم کتنا تو نہیں کرتے غیبت چغلی اور اس طرح کے الزام تراشی تو ہم نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ ساتھ قرب الہی کے لیے کون سے کام ہیں کرنے والے تو رمضان اور قرآن یہ ان دونوں کا بڑا گہرا ساتھ ہے تو ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ وہ ہمیں اس ماہ رمضان میں قرآن پاک کا فہم عطا کریں اور وہ فہم پھر قلب و باطن پر ہم لاغو کریں اور ایک ایسی شخصیت کو بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں ماہ رمضان ہماری شخصیت سازی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے یعنی اگر شخصیت سازی اور کردار سازی ہو رہی ہے جناب مولانا اس کو اسی تیس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ عام دور پہ سوال بہت زیادہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا نماز قبول ہو رہی ہے تو اس کا بھی علماء جواب دیتے ہیں یہی سوال یہاں پر بھی کہ کیا ہم اللہ کے مہمان ہو گئے تو قبلہ کیا ایسے سائنز ہوں گے علامتیں ہوں گی کہ ہم سمجھیں کہ واقعا ہم اللہ کے مہمان ہو گئے ہیں اور اگر ہم میں وہ سائنز وہ علامتیں وہ خصوصیات پیدا نہیں ہوئیں تو پھر ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں آگا جی اگر آپ اجازت دیں جواب کی جانب آنے سے پہلے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ آپ چاہ رہی ہیں کہ جو مہمانی کے تقاضے ہیں ان میں ایک نات صلی اللہ بسم اللہ کیجئے علی برادرہ اے خط میرا سلم کی مدنی اے خط میرا سلم کی ہی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میرا سلم اے خط میرا سلم کی مدنی اے خط میرا سلم کی مدنی کو نین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تے واہ اے نور مجسم تیرے سیوہ محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میرا سلم یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شاہ ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو زیشان نبی ہیں سب لیکن زیشان نبی ہیں سب لیکن میرا آج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میرا سلم کی دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم دل کس کو دکھائیں ہم اس یا کا مدعوہ کون کرے اس یا کا مدعوہ کون کرے اے رحمت عالم تیرے سیوہ اے رحمت عالم تیرے سیوہ دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے رحمت عالم تیرے سیوہ دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میرا سلم کی مدنی جزا جزا اللہ خوبصورت نا تو میں نے یہ کہا کہ جو علامتیں ہم میں ہونی چاہیے کہ مہمانی خدا میں ہم داخل ہو چکے یا نہیں تو ان میں سے یقیناً ایک نشانی آغازہ کہ ختم رسول کے دربار میں حاضر ہونا اور وہ خضو خشو ہونا آپ کی یاد کے ساتھ تو یہ بھی ایک علامت ہے فرمائیے جو جو کسی دعوت میں جاتا ہے وہ بھی تیاری کر کے جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا گلی میں مزدوری کر رہا ہے مٹی لگی ہوئی ہے ہاتھ میلے کچلے ہیں اس طرح جناب جا کے کسی معزز آدمی کے کسی معزز کے دسترخان میں بیٹھ جائے یہ ہمارا بھی رسم و رواج نہیں ہے تو اب جب خدا کی ذات بلایا ہے اس نے اپنی مہمانی کی طرف دعوت دیئے تو اس کے لئے بھی ہمیں تیار ہو کے جانا ہے ہم کسی محفل جاتے ہیں دیکھیں یہاں جو دنیا داری ہے اس میں بھی اگر ہم نے کسی وزیر آدم کی محفل میں جانا ہے کسی منسٹر کی کسی محضز سردار نواب کوئی ملک کوئی ان کی محفل میں جانا ہے تیاری کر کے جاتے ہیں اب انسان خود سوچے کہ میں جو جا رہا ہوں اللہ کی محضبانی اور مہمانی سرخان پہ جا رہا ہوں مجھے تیاری کر کے جانی ہے وہ تیاری جو ہے جیسے عبدی صاحب نے فرمایا ہے اس تیاری میں زبانی کلامی نہیں اس تیاری میں یہ نہیں ہے کہ میرے کپڑے بڑے زبدستوں پینٹ کوٹ ہو یا ابا کبا ہو بڑی زبدست نہیں یہ نہیں اس کے لئے دل کا صاف ہونا دل کا پاکیزہ ہونا اور دل سے جو نفرتیں ہیں دیکھیں میں روزے دار ہوں اب دنیا میں اور بڑے روزے دار ہیں میں اگر کسی کہوں گے نہیں وہ میں تو بڑا صالح آدمی ہوں وہ تو بڑا گناہگار ہے مجرم ہے اللہ کا گستاغ ہے نہیں اگر میں اپنے آپ کو جو ہدایات ہیں جو تعلیمات ہیں حضور اکرم کی احمد تحرین کی صحابہ اکرام کی وہ تعلیمات تو یہ ہیں کہا نگے آپ نے سے بڑے کا بھی احترام کرو آپ نے سے چھوٹے کا بھی احترام کرو کسی سوال کیا یا علی بڑے کا تو احترام کریں اس لیے آگے وہ ہم سے بڑا ہے بزرگ ہے ریس سفید ہے تو چھوٹے کیوں احترام کریں تو انہوں نے جواب میں فرمایا بڑے کا احترام اس لیے کریں آگے اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں یہ تصور کریں نا آگے مجھ سے عمر میں بڑا ہے حسن زن رکھیں کہ اس کی نیکیاں مجھ زیادہ ہیں چھوٹے کا احترام اس لیے کریں کہ اس کے گناہ تم سے کم ہے یہ حسن زن ہوتا ہے اور پھر یعنی کسی کے بارے میں یا کسی بھی معاملے میں اچھا خیال لگتا ہے حقل اور کینا دل میں میں ایک حدیث وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے بہت خوبصورت بہار میں ہے فرماتے ہیں یا عمر اللہ ملکن فی کل یوم من شہر رمضان فی الحوا اللہ کی ذات ایک فرشتہ روزانہ ہوا میں بھیجتی ہے ہر علاقے میں اور وہ مسلسل صدائیں دیتا ہے روزہ داروں کو صدا کیا دے رہا ہے فرماتا ہے اب شروع عبادی فقد وحبت لکم زنوبکم صالفہ میرے بندے تمہیں بشارت ہو تم نے روزہ رکھا ہے میرے دروازے پہ آئے ہو اب میں نے تمہارے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دی ہیں شفاعت بازن فی بازن فی لیلت القدر لیلت القدر کو میں نے تمہاری شفاعت کو قبول کیا تم اگر ایک دوسرے کی شفاعت در ہوئے دیکھیں اللہ کے نزدیک آپ بندوں کی کتنی اگر سب ایک بریک لینا ہے میں بریک کے بعد انشاءاللہ ایک جاکلے بالکہ یہ خوبصور گفتگو کا سلسلہ ناظرین سورا ڈسکشن ہو رہی ہے اب دی سب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا کچن کا سیگمنٹ بھی ہے تو ناظرین کو کچن کی طرف لے کے چلتے ہیں جی جی جیسے میں نے کہا تھا روحانی گزہ کے بعد مادی اور جسمالی گزہ بالکل کچن کی بات کر رہے تھے جی سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایکو سمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے کچن کا پورا سیگمنٹ جو ہے وہ سپانسر کیا گیا ہے زینب ارشاد ہمارے ساتھ اتلام علیکم زینب کیسی آپ ٹھیک اللہم دلہ زینب کیسے گزر رہا ہے آپ کا دوسرا روزہ افتار کی قریب ہیں تقریبا جی جی بالکل جی جی کیا بنا رہی ہیں آج میں بنا رہی ہیں کریمی پاسٹا سالیڈ اور بین سالیڈ بنا رہی ہوں دو سالیڈ بنا رہی ہوں جیسے کہ کل آبدی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی ڈشیز ایسی ہونی سائی ہے جو زیادہ مہنگی نہ ہو پیونکہ ہمارے ناظرین اکثر سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر جو ڈشیز بتائی جا رہی ہیں جو ریسپیز ہیں یہ بڑی ایکسپینسیو ہوتی ہیں تو آپ زیادہ بہت سے ہوتی بھی ہیں ہاں اگر آپ جو ریسپی ہوتی ہے اس کو جمع کریں تو نیچے پیسے لگائیں تو پھر آدمی کہتا ہے کہ خوڑیں اگزاکٹلی آج کی ریسپی کیا کیا ہے کیا اس میں انگریڈینس جوز کیے گئے ہیں زرہ بتائیں اس میں میکرونی بوائل میکرونی ایپل بوائل مطر بوائل آلو اچھا اور بوائل گاجر اچھا اور کشمش اور کوکٹیل ٹین ملتا ہے جو فروٹ کوکٹیل ٹین وہ جائے گا اس کے اندر اور بلیک پیپر باریک چینی پیسے باریک چینی ہوگی کریم جائے گی اور مینیز جائے گا اوکے تو اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں بس ان ویجیز کو صرف بوائل کرنا ہم نے بوائل کر کے اس کی بس ڈریسنگ کرنی ہے میکسنگ کرنی ہے آہا بوائل کر کے ان کو بلانچ کر کے افتار میں کھانا چاہیے چاہتے ہیں آدمی اس کو فورا پانستا سالد اور اتنا اور ایسی نام میں بہت اٹریکشن ہے اس کے رابعہ دوسری کیا بنا رہی ہے دوسری ہے تھری بین سالد آہا آہا ٹھیک ہے اس کے وہ جو اس میں وہ پروٹین سالد ہے بیسکلی اس میں یہ ریڈ بین ہے ریڈ رکھنا چاہے ٹویسٹڈ میکرو نہیں ملتی ہے وہ بھی کلر ہوتی ہے وہ ڈالنا چاہے کیونکہ وہ کلر فل ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہیلڈی ہے ہیلڈی ہے ہیلڈی ڈیش ہے کیونکہ اس میں ویڈیز ہوتی ہیں ساتھ یہ سفید چنے اور لال ہوبیا تو ویسے بھی بہت ہیلڈی ہوتا ہے اس کے لئے اور لائٹس ہوتا ہے اتنا ہیلڈی ہوتا ہے مطلب افتاری میں یوز کیا جا سکتا ہے اس کو اچھا ایسے ابھی سب دونوں ڈیش ہیلڈی ہیں دونوں ڈیش ہمارے سہیت کے لئے بڑی اچھی ہوں گی یہ مجھے آج یہ دونوں ڈیش بتائیں یہ زینب بچوں کی فیوریٹ ہے یا بڑوں کی یہ دونوں کی فیوریٹ ہے یہ بھی دونوں کی ہے میں نے کل بھی کہا تھا بہت ساری چیزیں بچے پسند بڑے بھی کرتے پسند بلکہ دل سے بڑے پسند کرتے بلکل ایسے دیش دونوں بلکل یہ جتنی بھی ریسیپیز ہیں زینب یہ آپ نے ہمیں سکھا کر جانی ہے جی چک ہو گیا اور ہمارے ناظرین کو بھی سکھانی ہے آپ اپنی کوکنگ جائے رکھیں ابھی سب ہم مہمانوں سے سواری جناب مولانا عریف حسین باہیدی صاحب اور جناب ڈاکٹر حافظ افتاب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ بات آپ مکمل کرنا چاہ رہے تھے وہ کر لیجئے پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے آپ فرما رہے تھے کہ مہمانی خدا جو ہمارا آج کا مین موضوع بن گیا ہے کہ مہمانی خدا تو ہو گئی خدا نے دعوت دے دی اب ہم کیسے یہ بڑا نیچرل سوال ہے ہم دیکھتے ہیں دنیا گلوگل ہو گئی ہے کچھ معاشرے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان سب کے لئے رحمت ہے تو اس کا بڑا اچھا جواب ہمارے اکرام نے دیا کہ مہمان ہم بنیں کیسے ہم پہ depend کرتا ہے ہمارے کل بھی اچھی مثال دی تھی روشنی ہے لیکن اگر ہم آنکھے بند کر لیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ روشنی نہیں ہے حضور اکرم نے فرمایا کہ فضا میں ایک فرشتہ ہوتا ہے روزانہ جو آواز دیتا ہے کہ آؤ تمہارے سارے گناہ روزے داروں کو سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور یہ وعدہ دیا جا رہا ہے شہب قدر میں تمہیں ایک دوسرے کا شفی بناوں گا شفاعت بھی ایک دوسرے کے حق میں قبول کروں گا ظاہر شفاعت کرنے والا اپنے آپ کو سہل بنائے گا کہ دوسرے کی شفاعت کرے آہ تب ہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اگر مجھ میں شفاعت والی وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو میری شفاعت اللہ کیسے قبول کرے گا یہاں ایک چیز جو اللہ کہے کہا جا رہا ہے ہاں وہ جو روضہ بھی رکھتا ہے شراب بھی پیتا ہے یا وہ جو روضہ بھی رکھتا ہے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینا اور نفرت بھی رکھتا ہے کامش کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے نہ شفاعت کر سکتا ہے نہ اس کے سارے گناہ معاف ہو سکتے اللہ اپنی زیافت کے قواعد و ضوابط بنا رہا ہے کہ جس میں میرے پاس آنا ہے وہ اس نیت سے آئے کہ دل کو صاف کرنا پھر جو نشانیاں ہیں دل کو صاف کرنے کی میں یہ سمجھ جتنی زیادہ آجزی دوسرے اکسانوں کے مقابلے میں ہوگی وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ میری جو یہ دعوت ہے میری زیافت ہے یہ قبول ہو گئی ہے اور میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں میرے خود اخلاقیات میں میرے کردار میں تبدیلی آجائے گی میرے اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی آئے گی پتہ جالے گا کہ میں نے اپنے آپ کو سبغت اللہ میں رنگ لیا ہے اور اب میں اس دسترخان کے لائق ہوں اگر یہ ہوگا خود بخود دنیا بھی سمجھ جائے گی آگے یہ اللہ کی طرف دعوت کی طرف جا رہا ہے خدا کرے ہم اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان بلاتا ہے یعنی میزبان تو اس کے لئے بہترین احتمام کرتے ہیں ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ظاہر ہے کہ روحانی زیافت ہے مادی تو کہتے ہیں کہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے رزق بھی دو قسم کا ہوتا ہے مادی اور معنوی دونوں تو دونوں رزق بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ کا پورے قرآن کے برابر تو یہ مہمانی کے لئے ایک روحانی اس کے لئے احتمام ہے میں اس میں یہ بات ارز کروں گا کہ جب مہمان میزبان کے پاس جاتا ہے تو مہمان سے جب وہ واپس آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے اور اللہ تعالی نے جب میزبانی کی ہے تو اللہ تعالی کے حوالے سے ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی اسے اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور پھر جو میں نے ارز کیا کہ جب آپ افطار پہ انجوائے کرتے ہیں اللہ تعالی کی نعمتیں اور واپس آتے ہیں تو وہاں سے سیکھ کے کیا آئے ساتھ آپ لے کے آئیں اتعام اتعام کہ اللہ نے ترہ ترہ کی آپ کو نعمتیں اتا کی ہیں اس ماہ رمضان کی برکت سے کیا آپ کے اندر کنجوسی تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اپنا دسترخان وسیع کرتے ہیں یا نہیں اور آپ کا دسترخان کیا صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو آپ کے اعیسی اقارب ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں یا مسکین فقیر اور غریبوں کے لیے بھی آپ اپنے دسترخان کو وسیع کرتے ہیں دوسری بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو اس کے الفاظ ہیں یعنی ماہ رمضان کے حوالے سے جب آخری شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کر دوں ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار میں اسے بخش دوں تو یہ چیز بھی وہاں سے ہمیں سیکھنی چاہیے اور یہ دیکھئے کہ کلام کتنا پیارا ہے تو میں سبجتا ہوں کہ جعفت الہی سے ہمیں لین الکلام اپنی گفتگو کو کیسے نرم کرنا ہے ہمارے اندر ٹولرنس کتنی ہے برداشت کتنی ہے ہم سے نکتہ نظر کا اگر کسی کا اختلاف ہے تو ہم اس کو کس اچھے انداز میں پیش کر سکتے یہ اسی خطبے میں جو رمضان کے حوالے میں ایک اور رہز کروں گا اب اللہ کی بارگاہ میں ہیں تو اللہ سے کچھ مانگ کے بھی آئیے یعنی بعد اوقات جب آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت کوئی خواہش اب اللہ کی بارگاہ میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ رمضان میں اللہ نے بار بار کہا مجھ سے مانگو میں تمہیں مانی خدا کے اس مہینے میں اس خوبصورت بات کے ساتھ ناظرین ایک شورٹ سی بریک لے کر آتے ہمارے ساتھ روئیے گا ویلکم بیک ناظرین مارہ افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش شامدی بہت خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے چکہ رحمت والا برکت والا مہینہ اور ایسی ایک بریک کے جانے بڑھنے کو دل نہیں چاہتا لیکن ایک شورٹ سی بریک ہمیں لینی پر جاتی ہے ایک چھوٹا سا اور پیغام ہے ناظرین کے لئے ایک میسج ہے ٹینک کی اگر میں بات کر اگر ٹینک پسند بات کروں تو نو ڈاؤٹ کہ اس میں ہم بات کرتے تھے کہ وٹمان سی موجود ہے لیکن اب وٹمان ڈی اور زنک بھی اس میں موجود ہے جو کہ آپ کی قوت مضافت کو بڑھاتا ہے آپ کو انرجی جو دیتا ہے اس کی ساتھ آپ کو منٹل شاپنس ہے اس کو بڑھاتا ہے تو منطب اس کی ضرورت ہے اس کو سپورٹ کرتا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ٹینگ کے ٹیسٹ کی تو نو ڈاؤوٹ گری ٹیسٹ ہے اس کا لوگ پسند کرتے ہیں بچوں کی بات کریں ان کا تو ہے رمضان ہے افتاری میں ٹینگ کے جو مشروعات ہے اس کا آپ استعمال کریں تاکہ آپ کی قوت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ صحت مند چونکہ یہ صحت مند اور غزائیت سے بھرپور ہے اس حوالے سے زینب میں آپ سے جانتی ہو مجھے یہ بتائیں ٹینگ کی میں نے بات کی پسند ہے بہت پسند ہے بچپن سے انجوائے کر رہی ہیں آپ بچپن اور اگر میں بات کروں آپ کے بچوں کی گھر میں بناتی ہیں جی بناتی ہوں اب رمضان میں تو یہ ہمارے کچھ ایسے چند مشروعات ہوتے ہیں چند ایسے ہمارے جیسے ٹینگ ہے ہم ان کے ڈیفرنٹ پیغام کہنے کیا دیں گی ٹینگ کے فلیور ایک تو بہت اچھی ہیں اس کا مہنگو فلیور مجھے بہت پسند ہے بہت پسند ہے مہنگو فلیور بہت پسند ہے سامنے پڑھو مہنگو فلیور بہت پسند ہے اور ہاتھ تو گرمیوں میں باہر سے آئے سامنے بہت ہائیڈریٹ رکھتے اس کے جبنے بھی فلیور ہیں آپ گرمی میں بہت زیادہ سیٹنگ ہو رہی آپ کہیں باہر ٹرائیو کر رہے ہیں آپ ساتھ ٹینگ رکھے تو یہ کنان آپ ہائیڈریٹ رہے ہیں بہت ہے مدافعت کو بڑھاتا ہے آپ کو رکھتا ہے آپ کی ریسیپی تیار ہو گئی دکھائیں بڑے مزی کلر فل بھی ہے بلکل ایسے لگ رہے جیسے تیار ہے کہ بس پہنچیں اور افتار ہو ایک دفعہ ہمارے ناظرین کو ریسیپی بتا دیں میرے خیال سے بنانے میں پانچ سات نٹی لگتے ہوں گے مکس کرنے کے پانچ سات نٹی لگتے ہیں اور باقی اس کی ویجیز کو بوائل کرنا پڑتا ہے اور باقی اس کی ڈریسنگ کرنی ہوگی تو بوائل کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہوگا بوائل ایسے کرنا ہے کہ صرف بلانچ کرنا ہے بوائل بلانچ کرنا ہوتا ہے کہ بوائل کیا صرف تین سے چار نٹ بوائل کیا اس کو تھنڈے پانی سے نکال کے پس رکھ تی یعنی کہ ابھی بھی تقریبا پانچ دس منٹ ہے ساری میں جو ناظرین چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں جی بلکی گھر میں سارے خواتین مرد حضرات بچے ملکے سب سے اچھی ہیلڈی ڈیش آپ بنائی ایک دفا ناظرین کو ریسیپی بتا دے دونوں کی ون بیوان اچھا رشن سیلیڈ کیے رشن سیلیڈ اس کو رشن سیلیڈ بول ہے کیسے کریمی پاسٹا اس لیے ایک دم سے بولی کیونکہ میرا فیوریٹ اس کو کریمی پاسٹا اس لیے کیونکہ اس پہ میں پاسٹا بیس اور اس کے علاوہ کشمش ہے اور مہنیس ہے کریم ہے بلیک پیپر ہے اور تھوڑا سا سالٹ ہوگا اور باریک سی شگر پیسی وی پاوڈر شگر ہوگی یا باریک پیسی وی شگر وہ ساری چیزیں اور ایک کوکٹل ٹین ملتا ہے فروٹ ٹین ہوتا وہ اس میں کرتے ہیں یا آپ مکس فروٹ لے لیں ٹین لے لیں بنا وہ ایڈ کرتے ہیں اور ایک اچھا سا مکس دیتے اور یہ ریڈی آپ کا سالٹ ہوگیا ریڈی اس کے لابہ یہ کون سالٹ ہے دوسرا بین سالٹ بین سالٹ بین سالٹ بھول لیں برین سالٹ بھول اس کی ریسی پیسی اس میں کیپسکم ہے کیرٹ ہے بوائلڈ چنے ہے بوائلڈ لال لوبیا اس کے اندر اور اس میں آپ اپنے فلیور کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق جیسی بھی مطلب شیپ کی میکرونیز لے لیں ٹویسٹ لے لیں کلر فل لے لیں بچوں کو پسانے بچوں کو درکت کلر فل ہم یوز بلیک پیپر اور سالٹ ڈال کے اس ساری چیزوں کو اچھا سا مکس دینا تو یہ ریڈی ہو جائے گا اکی آپ کی دونوں ڈیش ریڈی بہت شکریہ زینب ایکو سمارٹ مارکٹنگ کی جانب سے ہمارے ساتھ ہیں کشنگ کشنگ کھلا رہی رہی افتاری میں سپیشلی جی عبدی صاحب مہمانوں کی جانب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنی ایک بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے میں نے ذکر کیا تھے کہ ہم خدا کے مہمان ہیں تو خدا کے مہمان ہونے میں جو برکت ہے اب ہم علماء اکرام سے جو بھی وقت باقی بچہ ہے وہ پوچھیں گے کہ ہم اہل اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اور اپنے تین ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اہل ہو چکے اب ہم جب اس مہمانی میں داخل ہو گئے ہیں تو جو برکت ہیں وہ دونوں علماء اکرام سے مختصرا کچھ ہیں کیونکہ پھر ہمیں افتار بریک ہے میں ارز کر رہا تھا کہ ایک کسرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور کسرت ذکر کا ایک ذریعہ قیام اللیل ہے کہ آپ قیام اللیل میں تلاوت قرآن پاک بھی کیجئے اللہ کے قریب ہوئی اور ماہ رمضان میں جہاں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ستر گناہ زیادہ عجر ہو جاتا ہے اور ایک حدیث پاک میں جس کو علامہ صاحب نے اپنی گفتگو کے شروع میں کوٹ کیا اس حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابن آدم کو ایک کام کا ثواب دس سے سات سو گناہ تک دیتا ہے اور ایک کام اگر نیکی کا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دس سے سات سو گناہ تک اس کا سوا بنا دے یعنی ایک نیکی کی تو دس نیکی یہاں تک کے بڑھتے بڑھتے سات سو نیکی اور آگے فرمایا لیکن ماہ رمضان میں روزہ رکھنا اور ماہ رمضان ایسی چیز روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا اور وہ پوری مخلوق پر حکومت کرتا نظر آئے گا تو آج کی اس نشست کا میں سمجھتا ہوں پیغام یہی ہے کہ اللہ سے محبت قائم کریں ہم اور اللہ سے محبت کے نتیجے میں ہم اللہ سے کمیونیکیٹ کرنا سی جناب مولان عارف وحیدی صاحب وہی کہ جو برکتیں میں ملتی اللہ کے مہمان ہونے کے باعث جس میں ایک ہم نے ذکر کیا کہ قرآن پاک ایسی برکت ایسی نعمت کہ اب اس مہینے میں ایک آیت پڑھیں گے تو پورے قرآن پاک کا ثواب ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ انسان خضوع خشو سے فہم قرآن بھی اللہ سے مانگے تو ایک آیت پڑھتے جائیں اور فہم قرآن حاصل کرتے جائیں ظاہر قرآن مجید کتاب عمل ہے کتاب تدبر کتاب تفکر ہے یہ نہیں کہ صرف ہم اس کی لیڈنگ کر دیں اور ماہ مبارک رمضان میں یہ جو سواب ہے نا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ درجات اللہ نیکیوں کو دو برابر کر دیتا ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے درجات ہمارے بلند کرتا ہے یہ ساری چیزیں ماہ مبارک کی برکات ہیں اور اگر قرآن مجید کی یہ جو حدیثہ آپ نے دو بار کہا ہے کہ ایک آیت پڑھے تو ختم قرآن کا صحاب ملتا یہ کیوں ہے یہ اس لیے تاکہ انسان میں ایک اٹریکشن پیدا کی جائے کہ وہ اس لالج میں آیت پڑھے اور اس پہ غور کرے کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے جب میں غور کروں گا تو یقینا اس طرف جاؤں گا کہ میرے نیکیم بڑھے گی میرے گناہ معاف ہوں گے اور پھر سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کریم ہے آئیو حال انسان ما غرہ کب تک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے مجھے روزے کے بندے میں کیا کیا عطا کر رہا ہے مجھے یہ کرامت سکھ نہیں چاہیے جیسے اللہ نے میرے دسترخان بچھایا ہے یہ نہ ہو کہ میں گھر اپنے بچوں کے لئے دسترخان بچھاؤں لیکن میرے محلے میں جو غریب ہیں یتیم ہیں بیوگان ہیں مسکین ہیں بچارے آج جن کے پاس دو کھجور ہیں افطار کے لئے نہیں ہیں وہ بچارے دیکھتے رہیں اور میں جناب اچھی سے اچھے کئی کھانے میں دسترخان پر لگاؤں میں مخیر حضرات کو یہاں ہوں سب سے بڑی برکت ہمیں یہ حضر بہت خوبصورت انداز میں دونوں اور میں اکرام نے مہار مبارک رمضان کی برکت اور اللہ کے مہمان ہونے کے حوالے سے خوبصورت ہمیں معاریف سے نواز اب میرا خلی افتار کی بریک ہے تو ناظرین سے یہ ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ وقت افتار ہے آپ کو مجھے سچ سویرا کی مانشمنٹ ایک ضرور ہم سب کو اپنی دعا میں شامل رکھے گا آپ افتار کیجئے ہم افتاری کے لئے جاتے ہیں اور دعائیں جو ہیں وہ ہمارے لئے سچ ٹی وی کے ملک کی امن سلامتی کے لئے کیجئے کا ملتے ہیں اس بریک کے بار جو وölکم بیک ناظرین مرحبہ افتار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید افتاری کے بعد ایک خیر سے حاضر ہیں آہ یقینا آپ افتاری جو ہے اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے خوبصورت افتار ترانسمیشن ہے یہ خوبصورت نشریات کا سلسلہ جاری ہے بہت ہی خوبصورت ڈسکشن ہو رہی ہم اہمانوں سے جیسے کہ کہا تھا کہ ہماری جو ہے وہ ڈسکشن ہے ہماری افتار جو ہماری نشریات ہے اس میں ڈفرنٹ سیگمٹ ہوتے ہیں جو کہ پہلا سیگمنٹ ہمارے ہمارے علماء کرام کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا کچن میں ہوتا اور کچن جو ہے وہ سمارٹ مارکیٹنگ کے جانے سے سپانسر ہی گئی اور اس کے بات ہمارا ثرد سیگمنٹ ہے وہ خوز کا ہوتا ہے اور فور یعنی کہ ہمارا سیگمنٹ ہمارے ڈیبیٹ تو یعنی کہ بہت کچھ ہمارے اس ٹواس پیشن میں آپ کو سننے کا جاننے کا موقع ملتا ہے کیوں عبدی صاحب جی بس کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو ہم دو دو سینٹنس پیغام لیں گے علماء اکرام سے اور پھر یقینا نا خوبصور سا کریں گے ٹائم میں آخری جملے ارز کروں کہ جب انسان اللہ کے دسترخان پہ جاتا ہے سہری کرتا افتار کرتا سارا دن اس میں دو چیزیں میں ارز کرتا ہوں پہلی یہ ہے کہ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ روزے دار کی جو موں کی خوشبو ہے وہ مجھے مشق امبر تہے سمندر میں وہ بھی اس کے لئے استعفار کرتی تو میں یہی پیغام دوں گا اتنی بڑی نعمت پتنی اگلے سال ہماری زندگی میں رمضان ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس نعمت کو سمجھیں اور بجائے سارے دن ٹائم ضائع یا روز بھوکھے رہتے بھی ہیں لیکن وہ میں یہ ارز کروں گا کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں اپنے احتساب کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کے ایک موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم دوبارہ اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑ کے پھر ہم اللہ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اس کا ذریعہ ہے قیام اللیل قلاوت کلام مجید اور اس کو ہم اپنے قلب و باطن میں اتاریں اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا ہم شرف حاصل کرتے رہیں اور ہر لحظہ اور ہر گھڑی یہ خیال کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی حاضر ہیں اگر یہ تصور ہو جائے تو ہم واقعا گناہوں سے بھی دور رہیں اور ماہ رمضان سے بھی استفادہ کریں تائم بہت کم ہے میرے خیال آپ بریک کی طرف جانا چاہیں گے لیکن بریک کی جانے بڑھنے بڑھنے سے پہلے علی برادران سے خوبصور سا کلام سنتے ہیں جی بسم اللہ کیجئے کاش میں دو ری پیم بر میں اٹھایا جاتا کاش میں دو دور پیم بر میں اٹھایا کاش میں دو ری پیم بر میں اٹھایا جاتا با خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا خاک ہو جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک آ جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملا لائے جاتا لائے جاتا لائے سرد بار اسیروں کی ترام لائے جاتا سرد سرد بار اسیروں کی ترام حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا جاتا حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا با خدا قدموں میں سرکار کے آزاد جاتا مرحبہ افتار ٹرانسپیشور میں آپ کو کہیں گے خوش رحمدید بہت ایک خوبصورت انٹرسٹنگ ہماری انیشریال جاری ہے کیونکہ بہت کچھ ہمیں جاننے کا سیکھنے کا موقع مل رہا ہے ابھی جس کا آپ سب انتظار تھا وہ انتظار ختم وہ سیگمنٹ کی جانب ہم بڑھ چکے ہیں اب بتائیں جی جو آج دو ٹیمز ہمارے پاس ہیں جو کوئیز میں شرکت کر رہی ہیں تو پہلی ٹیم کوم سیٹس اور مقید الرحمان ہمارے ساتھ ہیں اور فراس خان آپ بیٹا کائدے کوم سیٹس یونیورسٹی میں کس دیپارٹمنٹ سیکالوجی دیپارٹمنٹ سیکالوجی اور انگلیش اچھا انگلیش اور سائیکالوجی دیپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہیں خوب بہت اچھا دوسری ٹیم کی جانے بڑھتے ہیں اور کل بہت اچھا کونٹسٹ ہوا تھا دونوں ٹیمز نیک چلے اور آج بھی مجھے لگتا ہے زہین بچے نظر آرہے ہمارے کائدی اعظم یونیورسٹی کل بھی کائدیش کا آئی آر ڈپارٹمنٹ تھا اور آج ڈی ایس ڈی فینس سٹیٹیجک سٹیڈیز ڈپارٹمنٹ اینہ زفر ہمارے ساتھ ہیں اور حفظہ قادری تو بیٹا سوال شروع کریں تیار ہیں تو پہلا سوال کونٹسٹ یونیورسٹی سے جنگ یمامہ کس کے دور میں ہوئی ماشا بلکل درو اب ہم چلتے ہیں قائدیازم یونیورسٹی کی طرف یہ ہوتا ہے کہ پہلا سوال آجے تو دوسری ٹیم کا دل تھوڑا دھڑکتا ہے بنی اسرائیل میں آخری نبی کون تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکل درو جوال زبردیس کیا بات ہے اب کونٹسٹ یونیورسٹی اسد اللہ نہیں بیٹا جواب غلط ہو گیا اسد اللہ حضرت علی کرم اللہ بچ ہو حضرت علی علیہ السلام کا ان کو اسد اللہ بہا جاتا ہے اور جنگوں میں آپ کی بہادری آپ کی شجاعت جنگ قدر ہو جنگ خیبر ہو اور جتنی جنگ خندق ہوں تو آپ کی بہادری جو ہے ضرب المثل تھی شیر خدا اور اسد اللہ تو حضرت علی کو ہم آتے ہیں آپ قائد عظم یونیورسٹی کی جانب سوال غور سے سنیے گا حضرت خدیجہ کو نکا کی دعوت آپ صلی اللہ علی علی نے کس کے ہاتھ بھیجی حضرت ابو طالب نہیں آپ کا جواب غلط ہوا اب حضرت ابو طالب نے کیا کیا شاید کہیں یہ سوال آجائے اس لیے یہ میں جواب نہیں دوں گا ریکمنٹ کی ہوئی ہے اس میں یہ بڑے واضح انداز میں موجود تھا تو کومسرس یونیورسٹی کی طرف دوبارہ چلتے ہیں اب وہ محرالہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے یونگ لوگوں کو معلوم نہیں رہتا کہ کس نے کتنے جواب دی ہیں اور ان کے دل پھر دھڑکتے ہی رہتے ہیں قرآن مجید کی کون سورت کا نام چیونٹی کے نام پر ہے سورہ انکبت نہیں بیٹا یہ سورہ نمل ہے نمل چیونٹی کو کہتے ہیں اب تھوڑا سبیشک سوچ سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک دفعہ جواب دے دیتے ہیں تو آپ سوچیں تو شاید ہم کل بھی دیتے رہے لیکن جب آپ فورا جواب دیں گے ویسے فورا جواب کو من کریج کرتے ہیں ہمارا ٹائم بچتا ہے لیکن اگر آپ فورا جواب دیں گے اور وہ صحیح نہیں ہوگا پھر ہمارے پاس چاہ رہا دیں گے قائد اعظم یونیورسٹی ڈی ایس ایس ڈی ایس 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 بڑا مشہور بڑے مشہور چلیں ہنڈ دے دیتا ہوں چار مہینے جی بیٹا محرم ربیو سانی نہیں بیٹا غلط ہوگیا آپ نے اپتدہ غلط کر دی زیقات زلہجہ محرم اور رجب ہمارا آپ کون سرچ یونیورسٹی سے سوال ہم ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں کیونکہ پاکستانیات بھی ہیں اور یہ تو دیکھئے یہ مہینہ جو ماہ رمضان کہا ہے کہ تئیس مارچ بھی اس میں گزری اور جو ستائیس ماہ رمضان ہوگی شب قدر وہ شب تخلیق پاکستان ہوگی اس لیے پاکستان اور ماہ رمضان آپس میں جڑے ہوئے ہیں ہزارہ یونیورسٹی کہاں واقع ہے منسیرہ بلکل دروس جی قائد اعظم یونیورسٹی فاطمہ جنہ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں کب شمولیت اختیار کی نائنٹین زیرو ایٹ نہیں بیٹا مسلم لیگ کی بات ہو رہی ہے اس سوال کو ہم جواب آپ کو بچا کے سیفار نیچ دو ہے اچھا چلیں بگلا جو کویسٹن ہے وہ بھی خاصا مشکل ہو تکسیم ہند کے وقت برے سگیر میں یہ سوال ہمارا تکسیم تکسیم برے سگیر میں کتنی دیسی ریاست 635 یہ لگ رہا ہے نا انہوں نے کتاب رکمنٹ کیا وہ پڑھی ہے ماشا اللہ اچھا بیٹا بس جو ہمارا سکیم آپ سے کر رہے ہیں اور ناظرین دیکھ رہے ہیں جو ہم نے ریکمنٹ کیا وہ پڑھیں ضرور اور ویسے بھی علم تو حاصل کرنے کی چیز ہے علمی سے قوم ترقی کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک صدر کتنی مرتبہ ہوا یہ تاریخ میں لکھا ہے یہ بات موجود ہے بہت سے تاریخ داروں نے اس کا ذکر نہیں کیا اور بہت سن کیا لیکن اس کتاب میں جو لکھ ہے سر قویسٹن ریپیٹ کر سمی ریپیٹ وہ شک صدر کی بات ہے نا رسول پاک کے اچھا آپ قویسٹن سمجھ نہیں پا رہے چلیں میں آپ کو چانس دیتا ہوں آپ کے لئے ہم پویسٹن ریپیس کر دیتے ہیں ایسا چانس بار بار نہیں ملے گا ایک دفعہ مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کے دادا کا ننحال جس جگہ واقعہ اس جگہ کا نام بتا ہینڈز پل سکتی کوئی آئیڈیا اچھا چلیں ہم یہ بنو عدی بن نجار ہے قائد اعظم یونی ورسٹی ڈی ایس ایس ڈی پارٹمنٹ غزوہ کے کیا مانی ہے وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے شرکت کی ہمارا سوال کون سی سائیکالوجی دیپارٹمنٹ یا انگلیش دیپارٹمنٹ دونوں کون سے غزوہ کو اسلام میں سب سے بڑا غزوہ سمجھا جاتا ہے یعنی جو بڑا ایسا تھا کہ مسلمانوں نے بڑی طاقت حاصل کر لی یعنی ہند دے رہوں آپ کو خیال تھا مسلمان کمزور بدر ہند ان کو مل گیا اب ہمیں آگے بھی ہند دینا پڑے گا بالکل ٹھیک ہے جو آخری سوال کرتے ہیں اس کے بعد ویجوال کی طرف ہاتھ جی کائدی آزم ڈی ایس ڈی پاکستان میں کون سا نظام حکومت ہے وفاقی پارلی مانی وفاقی پارلی مانی میں درست مان جواب جو ہے وہ درست مان دو آر 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 دس دس نمبر ہوئے جنہوں نے جواب دیئے آر جنہوں نے جواب نہیں دیا ہمیں آپ دیکھیں کہ ہم کتنے سخی ہیں کہ ہم ان کے کوئی نمبر کاٹ نہیں نیگٹی مارکنی نیگٹی ویجوال کی طرف آئیں کچھ ویجوال آپ کو دکھائے جائیں گے آپ بتائیں گے کون سی عمارت ہے کون سی جگہ ہے یہ ہم کام سی سوال کرتے پہلا سوال ہمارا چلیں نیکس ویجوال دکھا دیجئے مہین جو درو جی آپ فرمائیں دوبارہ بولے مہین جو داروں نا نائے نائے چل اگلا اگلا ویجوال کاریازم یوورسی کے لئے کاریازم یوورسی کاریازم یوورسی نور مہل اس میں ویجوال میں کون سے ہم بتائیں فیس مہل نور مہل بلکل اچھا اس میں یہ دیکھئے گا جن سے سوال ہو ایک سوال ہم دونوں سے کر لیں ایک سوال ایک ایک ہو چک بلکل بلکل اچھا جی نیکس 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 کرتے ہیں کون سوال دوسری جواب نا دے کون سوال اب یہ کون سوال بلکل 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 اتنی یاد سا اگزا 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 بلکل 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 اچھا جی نیکس نیکس کائدی آزم یو موسی کے لیے جی شاہی کلا ہن جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو آپ صحیح مان لیں صحیح مان لیں اگزا 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 جی جی یہ کائدی موسی جی ہاں بلکل یہ کیا خیال ہے آپ دونوں کا کون جیت کی ہے ہم لوگ اچھا یہاں دونوں کلیم کر رہے ہیں یہ confidence ہونا چاہیے اور دونوں نے بعض بہت مشکل سوالات کے جو تحریک پاکستان اور صیرت نبی سے متعلق ہیں بہت ہی صحیح جواب دیے جو بتا رہا ہے کہ انہوں نے متعلق کی ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے لیکن وہ فوری طور پر نہیں آ پا رہی ہوتی تو کچھ یہ بھی ہوا لیکن ہم نے پھر ان کے ساتھ ریایت بھی کی ہم نے کچھ question بدلے گی ویڈیوز بھی ہیں وہ اچھا کچھ ہے ہمارے پاس time ہے time ہمارے پاس پڑا بہت چلیے تو ہم judge صاحبان اگر تو جو فرمائیں تو دو دو questions اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو اور کرتے ہیں جی ویڈیو آپ دیکھیں گے اور یہ پھر ہم آپ سے سوال پوچھیں گے یہ کون سیٹس کی ہمارے یہ چاند کارے کانجل میلا تا نیا را بلچم اوکی جی کامسی ریو سیگر کون ہے سیگر کون ہے نگمہ کیا تھا نور چہاں اچھا انہوں نے آپ سے یہ پوچھا کہ نگمہ کون سا ہے تو نگمہ کی اگر آپ بول بتا دیں ہاں بول بتا دیں ہے وطن پیارے وطن نہیں بیٹا یہ نہیں جی نیچ ویڈیو لائیے ہمارا پرچہ یہ پیارا پرچہ ہمارا پرچہ یہ پیارا پرچہ یہ پیارا پرچہ اچھا جی نیچس کائدی آزم یونیورسٹی کے لیے سیگر کا نام بتا دیں نشرت فتہلی خان نشرت فتہلی خان اچھا کوئی یاد ہو یہ نگمہ کون سا ہے پاکستان پاکستان میرا ایمان پاکستان ہمارے پرچہ کیا جو قوم سیٹھ کی تیم نہیں جواب دے سکی لیکن ہماری کالی آزم ریزول کا وقت ہے ایک 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 چیس ایک 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 میں ہمیں ایک ایک پیسٹن کرو ہمیں چکلی کیا کہتے ہیں آپ بریک سے پہلے ریزول لے لیا جا ایک بریک کے بعد سسپنس رکھا جا تائم منجمنٹ آپ کے پاس تمہیں اجازے تھوڑا سسپنس رہنے سے ہمارے جو آرڈینس ہیں اور ہمارے جو یہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنے دلوں کو تھام کے بیٹھیں کہ کیا رزلٹ آنے والے ہیں ناظرین وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے گا ویلکم ویک ناظرین ہمارے حبہ افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش نامدی بھینا ٹائم ویسٹ کی آبی صاحب کے جانے بڑھتے ہیں کیونکہ رزلٹ کا ٹائم ہے سو وہی بتائیں کہ کیا رزلٹ آنے والے ہیں یا کیا رزلٹ آ چکے ہیں آپ کہہ رہی ہیں ہم ٹائم ویسٹ نہ کریں میں کہتا ہوں تھوڑا انتظار کر لیں یہ باتیں ذرا پوچھ لیتے ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں انہی سے ایک بات یہ ایک بات جو میں نے کل بھی کی اب شاید ایسا وقت ہے یہ کہ روز ہی میں کروں کہ کوئی جیتا کوئی ہارا نہیں ہے دونوں جیتے ہیں ون ون ہے اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں سوال جواب کے ذریعے ہم اپنی ہسٹری سے انٹیوڈیوز ہو رہے ہیں بہترین قومی نغمے سن رہے ہیں جو کسی زمانے میں کیا خوب نغمے تیار ہوئے تھے اور پھر صیرت پاک سے متعارف ہو رہے ہیں لہٰذا اور ان دونوں ٹیمز کے ذریعے ہو رہا ہے یہ تو میں یہ کہوں گا کہ بیٹا دونوں ٹیم بینر ہیں دونوں نے کوشش کی صحیح کی اور دونوں نے ایک ایسے کمپیٹیشن میں ایک ایسے ایمنٹ میں حصہ لیا کہ جو دلچسپی کا باعث بھی ہے اور ناظرین اور ہم لوگ بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں ایسے ہمارے دونوں ججز سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی ججز یہ اس پورے کیونکہ جو آپ کا آپ کا بھی صحیح امتحان تو تب ہوتا ہے جب ڈیبیٹ ہوگی لیکن یہاں پر بھی ہم ہی نے آپ ہی سے یہ نمبرز حاصل کیے تو کیسا لگ رہے آپ کو یہ کانٹیسٹ یقیناً محمد عدریش چیما صاحب ماہر تعلیم ہیں دونوں کے استاد ہیں پی ایسی سکولر ہیں شاعر ہیں دونوں ٹیموں کے لیے کلمات تحسین کیونکہ علمی عدبی معلوماتی پروگرام میں حصہ لینا ہی عزاز کی بات ہوتی ہے اور دونوں ٹیموں نے بہت اچھا اپنے علم کا مظاہرہ کیا باقی ایسے جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی بظاہر ہارتا بھی ہے تو وہ بھی اس کے لیے کامیابی کا ایک زینہ ہوتا ہے اپنی خامیوں کا اسے ادراک ہوتا ہے وہ اصلاح کر سکتا ہے اپنی معلومات میں اضافہ کرتا ہے اس لحاظ سے کسی ٹیم کو یہ تو نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ کوئی ہارا یا جیتا دونوں نے اچھا مقابلہ کیا لیکن رسم ہے کہ جیت کسی ایک کی ہو نہیں ہے جیت ایک کی لیکن بہت ہی خوبصورت جملہ چیما صاحب نے ادا کیا اپنے گوھر کیا ہوگا کہ ناکامی کامیابی کا زینہ ہوتی ہے تو ہم پروفیسر سجاش رضی صاحب سے بھی کچھ پوچھیں بلکل ضرور ضرور یہ پروگرام دیکھ کر مرہوم تارک عزیز یاد آ رہے ہیں کیا بارا ہے اور ان کی آج جو پروگرام تھا یا جس روایت کی بنا ڈالی وہ تقریباً ایک صدی کا تیسرا ایسا چلی اور اس پروگرام کا ثانی آج تک کوئی چینل پیش نہیں کرسا ایسے پروگرام جی واقعہ بہت ہی ان کے پروگرام میں لرنگ ہوتی تھی اور جو آپ نے ان کو سلیبس دیا ہے میں اس بات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ سلیبس بہت امدہ تھا اس سلیبس سے بچوں نے تیاری کی اور جیسے چیما صاحب نے کہا آپ نے کہا کہ بچوں کا سٹیج پر آنا اور کسی کمپیٹیشن میں شامل ہونا یہ ان کی خود اعتمادی کا مظہر ہوتا ہے اور یہ آپ کو زندگی میں کئی مواقع ایسے آئیں گے کہ آپ اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اور یہ آپ کی بنیاد اور ایک بنا بن رہی ہے انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ نے جو کوئیسٹن جس بندے نے تیار کی ہیں آپ نے کی ہیں جس نے کی ہیں بڑے میاری کوئیسٹن ہماری ریسرچ ٹیم ہے ہماری ریسرچ ٹیم ہے ہماری ریسرچ ٹیم ہے اور اس سے بڑی ہمیں بھی ایک حوشلہ بھی بلا اور ہمیں اپنا اندازہ ہوا کہ ہم کون کھڑے ہیں ہماری ریسرچ ٹیم جو کیمرے کے پیچھے ہے سامنے نہیں ہے بلکل کیمرے کے سامنے نہیں ہے ہم دو چار لوگوں کو دیکھیں ایکزاکٹلی پوری ٹیم ہے وہ کیا جو ہمارا حق ادا کرتی ہے تو آپ نے ان کا نام لیا تاریخ عزیز کا کیا بات ہے قریش پور بہت خوبصورت تاریخی پروگرام تحریک پاکستان کے کرتے تھے عبید اللہ بیگ یہ تینوں ہستی ہیں اب ہم میں نہیں ان کے ساتھ ایک اور بہت عظیم ہستی ہیں اللہ انہیں بہت طول عمر دے افتقار عارف صاحب اپنے کسوٹی سے اور ذہنی ازمائش کے پروگراموں سے مشہور ہیں خدا کرے وہ یہ ہمارا کلیب دیکھنے ہوں ہمارے دوست ہیں تو ہم ان سے یہاں پر بھی کہتے ہیں اور میں ان سے درخواست کروں گا کسی دن یہاں لائکے ان کو بٹھاتے ہیں لیونگ لیجنڈ ہیں تو میرا خیال ہے تاخیر اب مناسب نہیں کیونکہ میں کچھ بچوں کے چہرے پر پسینہ دیکھ رہا ہوں اچھا بیٹا بات تو پھر وہی ہوئی کہ کوئی جیتا نہیں کوئی ہارا نہیں دو نوٹی میں جیتی ہیں لیکن بہرحال جب مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی ایچ کر دیتا ہے کیونکہ ہماری یونیسٹیز میں مختلف ڈپارٹمنٹ بھی کونٹسٹ کر رہے ہیں کل بھی کیدی ایزم یونیورسٹی کی ٹیم تھی انہوں نے حاصل کی ہیں ستر نمبر اور کوم سیٹس نے حاصل کی ہیں چالیس نمبر تو بیٹا یہ مقابلہ دیکھیں انہوں نے فوراں کلیپنگ کی دوسری ٹیم کے لیے جیتنے والوں کے لیے یہ مقابلہ ہمارا جاری ہے آئندہ بھی جاری رہیں گے اور ابھی بہت مواقعہ آئیں گے اور آپ نے سیکھا تو ہم قائد اعظم یونیورسٹی کو بہت بہت مبارک بات بہت بہت مبارک بات اور آپ کو بھی مبارک ہے آپ نے پورا مقابلہ کیا اور مجھے معلوم ہے آپ کے ایک دو کوئیشن تو صرف تھوڑا سا وہ کہنے میں انہوں نے تیزی کی اس سے تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹا آپ دونوں کو مبارک ہو اور اس کے بعد ہمارا ڈیویٹ کا مقابلہ شروع ہوگا آپ کو اتنے ساتھ اکرام سے کچھ سیکھتے ہیں بلکل بلکل ضرور آپ کو اچھا لگتے ہیں کہ اس سامنے بیٹھے ہوں اور آپ ان سے کچھ سیکھیں یا بس وہ سکول میں آپ نے جو کیا آپ نے کہا آپ نہیں سیکھتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں سیکھنے کی تمہیں خیال سے پوری امر ہے اس میں تو کوئی سکول یونیورسٹی کو وہ تو ہم میدود نہیں ہوتے نہیں نہیں مشکل سے یونیورس کی چھوڑی تھی اب پھر ساتھ اکرام کے سامنے اب تو ہمارا وہی سکول کاری اونیورسٹی وارے وہ وقت یاد آتا ہے جب اس طرح سٹودنٹس کو دیکھتے ہیں کوئیز میں ڈیویٹس میں تو مجھے میرا وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب ٹیچرز پیریٹ سے پلاس سے فری ہو کے بلاتے تھی اور تیاری کرواتے تھے اور ایون ڈانٹ بھی پڑتی تھی مجھے سامنے شیرازی صاحب آپ جج ہیں اور آپ دیکھتے ہیں بچو آپ نے خود جب شرکت کی کبھی ہوا گیا آپ بڑی کنفیوز ہوئے اور آپ نے کہا یہ آج کیا ہو گیا یا آپ ہمیشہ سے کونفیڈنٹ رہے اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا بڑا آم کوئسٹن ہے اور یہ اس تقریب کا ایک مین کوئسٹن یہی ہے اس کے لیے جب میں سٹودنٹ تھا نامل اونیورسٹری میں اور وہ میرا جو ریگولر کوئلیفکیشن تھی میری وہی تھی تو وہاں پر کمپلسری تھا کہ آپ نے کسی ایونٹ میں حصہ لینا ہے تو میں نے اپنا نام سپیچ میں لکھوا دیا جو ہمارے ہیڈ تھے انہوں نے کہا جی سپیچ ہے آپ نے خود لکھنی بھی ہے اور ہم آپ کی رہنمائی کریں گے تو میں لائبریری گیا وہاں سے کچھ میٹیریل لیا دی ایک سپیچ تیار کی اور اس کی مشک کی ریاضت کی اپنے اسازہ سے رہنمائی لی تو الحمدللہ میری پہلی پوزیشن آگی تو اس سپیچ نے مجھے اتنا حسلہ دیا کہ میں نے اپنی تدریس کے اندر اس شعبے کو انتہائی اہم قرار دیا اور اس شعبے کی وجہ سے مجھے اسلامباد کے اندر بہت زیادہ عزت اور پذیر آئی اور پھر میں نے اس عنوان سے ایک اکیڈمی بنائی پاکستان لیڈرشپ اکیڈمی اور بے شمار اداروں کو میں نے جا کر بچوں کو ٹرینڈ کیا اور بہت ساری جگہوں پر جج کی حسیت سے گیا تو اس طریقے سے بہت زیادہ میری اپنی بھی لرننگ ہوتی رہی اور ہم جب جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں ویسے ہم آج آپ کے تقریب میں موجود ہیں تو کئی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ یہ جو چیز ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ کا اعتماد ہے اور اعتماد تب آتا ہے جب آپ اس کی باقیدہ پریکٹس کرتے ہیں مشکل کرتے ہیں جی نہیں آپ کی پرپیسر صاحب کی بات کو آگے بڑا آنے لگی تھی کہ مجھے جب میں سپیچ کرتی تھی سلسلے میں آئے تو وہی سے مجھے شوق ہوا کہ مجھے انکر بن ہے تو مجھے لگا کہ وہی کانپیرنس اور سٹیج کو آرڈینس کو کامرہ کو کامیابی کے لیے اتنا سے پلان کرنا پڑتا ہے بلکہ اس کے لیے کچھ تگو دو کرنے پڑتا ہے بلکل ادریس شیما صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو قویزز ہیں اور قویز اور ابھی ڈیبیٹس بھی ان میں جو لرننگ پروسیس ہے یہ باقی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کی بنسبت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے سپیچ ہو رہی ہے یا کوئی لیکچر ہے یا کوئی ڈسکشن ہے اس میں اور اگر قویز یا ڈیبیٹ ہو رہی ہو تو لرننگ پروسیس میں کیا فرق ہے اس سے آدمی زیادہ سیکھتا ہے کیونکہ زیادہ فوکسٹ ہوتا ہے زیادہ ایکوریسی چاہیے ہوتی ہے اور زیادہ آدمی ایک اپجیکٹیو بلکل کلیر ہوتا ہے سیکھنے کے جو طریقے ہیں ان کو اگر مختصراً بیان کیا جائے تو دو بنتے ہیں ایک روایتی طریقہ ایک غیر روایتی یہ جو طریقے ہیں روایتی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں کتابوں سے سیکھ رہے ہیں غیر روایتی طریقوں میں ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھی شامل ہوتا ہے میل ملاب معاشرے سے سیکھتے ہیں کوئیز سے سیکھتے ہیں تقریر سے سیکھتے ہیں اب یہاں پھر دو باتیں آ جاتی ہیں کہ ایک اپجیکٹیو جیسے آپ نے کہا کہ ماروزی ہمیں بریک پہ جانا ہے جلدی سے آپ یہ جملہ مکمل کر لیے یہاں جب کوئیز پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں ایک اتر نکال کے آپ کو دے دیا جاتا ہے واء یہ نی ایسنس واء واء تو بریک پہ جاتا ہے اور ابھی بعد میں گفتگو جاری رہے گی اور ڈیویٹس کا سیگمنٹ وہ بھی جاری رہے گا سو ہمارے ساتھ پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد مرحبا افتار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے فشنا مدی بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے ہمارے پہلے جو کہ پویز ہوا اب جو کہ ڈیویٹ والا یہ ہمارا سیگمنٹ ہے جی آبی صاحب ہمارے دو پارٹسپینٹس ہیں ڈیویٹ والے سیگمنٹ کے اس سے پہلے آپ نے جیسے کہا بہت دلچسپ پویز ہوا عمر حیات ہیں ہمارے پاس قائد اعظم یونیورسٹی کے کیا آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے آپ اس حوالے سے بولیں گے اور اس کے اگنسٹ ہیں عبداللہ ائر یونیورسٹی سے اور اس موضوع کے اگنسٹ تو ہمار حیات آپ تیار ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد کیا آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے صدر زیوکار قرارداد میں موجود پہلا اہم لفظ قائد سے مراد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے قرارداد میں موجود دوسرے اہم لفظ سے مراد یہ بطن یہ دیس یہ خطہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور قرارداد میں موجود تیسرے اہم لفظ ہے سے مراد حال کی بات کی جا رہی ہے صدر زیوکار آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے میں اس قرارداد کی برپور موافقت کرتا ہوں آج ہم جس سرزمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی نو سالہ عرفہ کریم اور سوفٹ انجینئر ہونے کا عزاز اپنے نام کرتی ہے جس کا گیارہ سالہ حسن عدیل کوئی بھوکا نہ سوئے کی خواہش رکھتا ہے جس کا سرجنٹ ڈاکٹر موئیم دین انسان کے دل میں جانور کے دل ڈال کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیتا ہے جس کا جوان علی صد پارا دنیا کی اونچی ترین پہاڑیوں کو اپنا مسکن بناتا ہے جس کی پیٹی نسیم حمید کھیل کے میدان میں اپنے جھنڈے گاڑتی ہے جس کا بیٹا بابا رازم دنیا کا پہترین پلے باز ہونے کا عزاز اپنے نام کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہاں آج کا پاکستان واقعی قائد کا پاکستان ہے صدر علی بکار جہاں عیدی سارم گنی زفر عباس ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور مولانا تارک جمیل جیسے چمکتے ستارے یہ کہتے نظر آتے ہیں میری پاک زمین میری پاک زمین پھولوں کو سبا مل جائے گی خوابوں کو قبا مل جائے گی تیرے دندلے رنگ نکھاریں گے تیرے الجے بال سماریں گے ہر بام پہ سورج چمکے گا ہر شہر میں چاند اتاریں گے تجھے روشنیوں سے بر دیں گے تجھے جگمک جگمک کر دیں گے میری پاک زمین میری پاک زمین صدر علی بکار ہمیں پاکستان میں موجود پرائیاں تو نظر آتی ہیں لیکن ہم لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں ایک فوجی جوان برس دھگے پہاڑ پر اپنے بیوی بچوں کا خیال کیے بغیر میلوں کی اچائی پر وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کا پاکستان واقعی قائد کا آزاد پاکستان ہے اور میں اس کے آزادی کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے درےگ نہیں کروں گا پولیس کا جوان نامیرجاز سینے پر گولی کھا کے یہ کہتا ہے کہ ہاں آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے ننہ اتزاز حسن خودکش حملہور کو پیچھے تکیلتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ قائد کا پاکستان ہی آج کا پاکستان ہے عظم جو لے کے اٹھے ادھورہ نہ رہا عظم جو لے کے اٹھے ادھورہ نہ رہا اہد جو ہم نے کیا نبھا کے چھوڑا صدر زیوکار اگر آج کا پاکستان جناہ کا پاکستان نہیں ہے تو ادھی دنیا کی پہترین ترین احملیں سرویس کیسے بنا سکتے اگر آج کا پاکستان جناہ کا پاکستان نہ ہوتا تو بابر عظم کا نام و نشان تک نہ ہوتا اگر آج کا پاکستان جناہ کا پاکستان نہ ہوتا تو عرفہ کریم مسلمان کی بیٹی ہونے کی وجہ سے آج دنیا کی چھوٹی ترین سوفٹوئر انجینئر نہ ہوتی تو صدر زیوکار اس لیے مجھے کہہ لینے دیجئے کہہ لینے دیجئے آج کا پاکستان جناہ کا پاکستان ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ ویسے تو ظاہر ہے دونوں تقاریر سن کے ججیز فیصلہ کریں گے لیکن وہی بات کہ پارٹیسپیشن ہی بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی فور کے لیے دلائل آپ نے دیئے اور ان کی ادائیگی بھی کی اب ہم چلتے ہیں ائر یونیسٹری کے کینڈیڈیٹ کی جانب پارٹیسپینڈ کی جانب عبداللہ ہیں جن کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا تاریخِ کربلائے سخن دیکھنا کہ میں خونِ جگر سے لکھے اور راک چھوڑ جاؤں گا صدرِ فہموں ادراک اور ایوانِ خودداروں بے باگ آج اہلِ دانش کے اس ایوان میں جو قرارداد زیرِ بحث ہے وہ پیکرِ سخن کچھ یوں ہے کیا آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے جنابِ صدر میں اس پردہِ اخفاہ کی گرہ کشائی کر کے نشترِ فکر سے جگرِ ماضی چاک کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا پاکستان قائد کا پاکستان نہیں ہے جنابِ صدر قائد کا پاکستان کیسے ہو سکتا ہے جنابِ صدر یہ سوہنی دھرتی پکار اڑتی ہے للکار اڑتی ہے کہ انسانیت کو بھاری جوتوں تلے روندنے والو فضاء میں بحرود کی بو کو پھلانے والو شانِ رنگوں بو میں الجانے والو میرے جسم کے ٹکڑوں پر آگ برسانے والو ایک ہفتے میں ڈیڑھ سو لاشوں کو بوریوں کی نظر کرنے والو خدا کے لہجے میں بات کرنے والو یہ تمہارے باپ کی جاگیر تو نہیں یہ قائدِ عظم کا پاکستان ہے جی ہاں جنابِ صدر میں آج کے حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ آؤ تمہیں قائدِ عظم کا پاکستان دکھاتا ہوں جب قائدِ عظم نے انیس سو سنتالیس میں فرما دیا کہ پاکستان کو اپنی دفاعی طاقت پر ناز ہوگا تو ہاں میں ایم ایم عالم ہوں ہاں میں عبدالحمید ہوں ہاں میں راشد منحاس ہوں ہاں میں کرنل شہید خان ہوں ہم وہ انتیس سرفروش ہیں جو برف کے پہاڑوں تلے اپنی جان نچھاور کر گئے ہاں میں بلال حسن بابری ہوں ہاں میں یاسر عباس ہوں کیونکہ یہ قائدِ عظم کا پاکستان ہے جنابِ صدر قائدِ عظم کا پاکستان ہے جنابِ والا جب قائدِ عظم فرما گئے کہ نوجوان نسل ہی ملک کا مستقبل ہے تو ہاں ہم علم العین عرفہ کریم ہیں ہاں ہم ابراہیم شان ہیں ہاں ہم افسرہ فاطمہ ہیں ہاں میں اقبال علی محسن ہوں ہاں کیونکہ یہ قائدِ عظم کا پاکستان ہے جنابِ صدر قائدِ عظم کا پاکستان ہے جنابِ والا ہاں ہم ایٹمی قوت ہیں چھوٹی بڑی فوج ہیں کپاس اور گندم کی عالی پیداوار ہیں پانچوں دریاؤں کے مالک ذرخیز زمینوں سے مالا مال ہیں چالیس گز کے مکان سے نکل کر کبھی میں نصیم حمید ہوتا ہوں تو کبھی میں محمد عاصف جیسو کی پہچان ہوتا ہوں کیونکہ یہ قائدِ عظم کا پاکستان ہے جنابِ والا اسی لئے میں اپنے حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم بزدل تھے تو ہم نے کیسے ہندوستان کی زمین کو ساٹھ لاکھ لوگوں کے خون سے غسل دیا ایک ہتہِ عرض کو پاک کیا اور اس کا نام پاکستان رکھا جنابِ والا اگر ہم جذبہِ قومیت سے اتنے ہی آری تھے تو ہم نے کیسے بیس لاکھ اردو اور تیس لاکھ افغان مہاجین کو اپنے سینے سے لگایا اگر ہمیں معیشت کا تصور نہیں آتا تھا تو ہم نے کیسے دنیا کا کامیاب ترین معاشی موجزہ بنایا جنابِ صدر اگر ہمیں سیاست کا ہنر نہیں آتا تھا تو ہم نے کیسے ہندوستانی حکومت کے مداریوں کو چھوڑ کر محمد علی جناح کو قائدِ عظم بنایا اگر ہم زمینِ اکل و ہنر کی بانچ تھی تو ہم نے کیسے عبدالسلام کو اور عبدالقبیر خان کو جیسے دماغوں کو جنم دیا جنابِ صدر کیسے جنم دیا جنابِ صدر حسین کے منشور کا دعویٰ کرنے والو ہم نے تو ہر شخص کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے سر کٹوائے اپنی قسمت اور خودداری کے افثانے لکھوائے آج میرے جسم کا بہتا لہو لہو کا ایک ایک کترہ ایک ایک کترے کی سرکی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ آج کا پاکستان قائد کا پاکستان نہیں ہے آج کا پاکستان قائد کا پاکستان نہیں ہے جنابِ صدر پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے سندھی بلوچی سرحدی پتھان چل پڑے گھر بھار چھوڑ کر بے سروسامان چل پڑے ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے شکریہ بہت خوب ہمارے عمر حیات قائد عظم یونیورسٹی کے جو اس موضوع کہ کیا آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے اس کے فور بولے اس کے لیے بولے اور ائر یونیورسٹی کے عبداللہ اس ٹاپک کے اگینسٹ بولے اور جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی ارز کیا کہ بس یہ صلاحیتوں کے استعمال کی آزمائش ہے بعض اوقات ایسے موضوع ہوتے ہیں جن کے اگینسٹ بولنا مشکل ہوتا ہے کچھ ایسی سچائیاں کچھ ایسی حقیقت لیکن یہ لیکن یہ ہنر ہوتا ہے کہ ایسی چیز کے خلاف بھی آدمی اپنے زبان کے اپنی سوچ کے اپنے کلم کے اپنے بیان کے جہر دکھائے اور وہ ہمارے پارٹسپنٹس دکھا رہے ہیں اس پہ چاہتے ہیں کہ جوجز کی بھی ذرا جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جوجز ریزلٹ ریزلٹس مرتب کرنے میں مصروف ہیں اور جو ہمارے پارٹسپنٹس ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں تیز ہو رہی ہیں جیسے کوئیز میں بھی ہوا اور اچھا یہ نارمل یہ ہوتا ہے کسی بھی مقابلے میں حصہ لیتے ہیں یہ بھی اس آزمائش کا ایک حصہ ہوتا ہے ابھی ہم نیچرل گفتگو کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم میں سے ہم میں سے بھی کسی کو کوئی کہہ دے کہ اب آپ چاروں کی گفتگو آپ چاروں کی گفتگو مونیٹر ہوگی تو ہم بھی ایک دم کانشیس ہو جائیں گے تو یہ تو آزمائش ہوتی ہے اور جیسے ہم نے کوئیز میں بھی کہا بڑی مشہور آج کل فریز ایک کوئن ہوئی ہے نا ون ون سٹریٹیجی تو یہ ون ون ہے جی آپ میرے خیال ادریس چیما صاحب مرتب کرنے میں مصروف ہیں وہ ٹوٹل کر رہے ہیں بہرحال بچوں کا ماشاءاللہ اچھا لگا اور بڑی میند کے ساتھ انہوں نے تیاری کی ہے باقی وہ ججمنٹ کے لحاظ سے پھر انیس بیس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور تلفز ادائی کی ادائی کو دیکھنا ہے اس میں انیس بیس کئی فرق تیار کر لی ریزلٹ سے پہلے میں چاہتے ہیں کچھ الفاظ بر ہو جو زیادہ دیکھنا آپ ابھی چاہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے جو ہم نے کوئی سپیش چاہتے ہیں چاہتے ہیں چھوڑا سا ویٹ سب ہے چھوڑا سا چلیں کوئی پروفیسر صاحب بتا رہے دیکھیں کیا کہتے ہیں ایک مضمون دوں گا اور اس مضمون کی تیاری میں آپ کو بہت مدد ملے گی اخوار میں چھپا تھا دو ہلا میں دو میں ان کی نظر کروں گا توفے کے طور پر تو بس میں بیٹے بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں سب سے عام چیز ہوتا ہے آپ کا میٹین آپ نہ صرف انے بلکہ جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے کانٹسٹنٹس ہیں ان کو بھی گائی جنس جو مواد ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو آپ جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں اس کے اندر جو آپ مواد پیش کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی جان ہے یعنی سب سے پہلے کانٹسٹ میں کتنی جان ہے پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ادائیگی کیسی ہے جو مقارن سٹیج پر آ رہا ہے وہ کارین کو اپنی بات سمجھانے میں کس سر تک کامیاب کامیاب جاتا ہے جو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ٹھیک ہے حقیقت وہ غلط ہوتی ہے اس لحاظ سے ادائیگی دیکھی جاتی ہے تلفظ دیکھا جاتا ہے میٹیریل دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے اشاربندی دیکھی جاتی ہے کہ سپیچ کے اندر آپ نے جو اشاربندیاں وہ متلقہ ہیں یا نہیں ہیں آپ کے احادیث کے جو کوٹیشن ہے وہ کتنی سٹرانگ ہے آپ کے قرآنی حوالاجات کتنے مستاقم ہیں آپ کے ذات کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے اور پھر ٹائم کے اندر آپ نے بات قتم کی ہے پھر جو تقریر کا اتار چڑھا ہوا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں یہ اوپر جا رہا ہے اور کہاں نیچے آ رہا ہے اس کے انداز کے مطابق اور سامین جو سامنے بیٹھے ہیں اس میں شروع میں بیٹھنے والے سامین آخر میں بیٹھنے والے اس کا تخاطب سب سے ہوتا اور وہ سب کو جازبیہ نظر رکھتا ہے زبردہ 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 اسی کے ساتھ ریزولٹ کی طرف آ جاتے ہیں بلکل صحیح جی جی تو آج کا مقابلہ جو تھا وہ نہایت دلچسپ تھا صحیح ٹاپک بہت امدار ٹاپک بہت امدار بہت زبردہ یہ دونوں جو امیدوار تھے چوراکات دونوں نے بہت اچھی کاوش کی خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی ہارے گا نہیں کیا بات ہے ایک فرسٹ ہوگا تو دوسرا سیکنڈ جو سیکنڈ رہے وہ ہیں عبداللہ ائر یونیورسٹی اور جو فرسٹ آئے وہ ہیں عمر حیات قائد عظم یونیورسٹی کیا بات ہے مبارکہ عمر حیات آپ کو کیا بات ہے اور دونوں کے لئے دونوں کے لئے دونوں کا مواد ان کی محنت اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے مواد کے اپنے تائیں ادائی دی کوشش دی جو شیرازی صاحب بات کر رہے تھے اس میں ایک چھوٹی سی بات کا ایک پیغام دے دیں کیونکہ ٹائم فاتھ مہت ہوگے تو پیغام کے ساتھ ہی ہم وائن اپ کرتے ہیں جیسے سر نے کہا کہ زیرو بم دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو آپ اشارات کرتے ہیں اشارے کرتے ہیں وہ بھی مناسب ہونے چاہیے اور وہ بھی موقع باڈی لینگویش باڈی لینگویش باڈی لینگویش آپ سے تو کل بھی گفتگو رہی ناظرین کل دوبارہ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور زبردست ٹاپکس کے ساتھ اور ڈیفرنٹ سیگمٹس کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نیگویش